خون کی کمی کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں آج کل کہیں آج کل خون کی کمی ہاتھ اس سرے انسان کا مسئلہ بنی ہوئی ہے خون کی کمی کی بروقت تشخیص اور اس کا علاج بہت ضروری ہے خون کی کمی کی کیا وجوہات ہیں کس وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے کسی چوٹ کے لگ جانے کی وجہ سے خون کا بہہ جانا ریڈ بلڈ سیلز کی کمی سگرٹ نوشی اور نشہ آور ادویات کا استعمال ریڈ بلڈ سیلز کی جو سگرٹ نوشی ہے یہ دشمن ہے اس لیے سگرٹ نوشی یا نشہ آور میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جگر اور گردے کی خرابی کی وجہ سے بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے زہریلے مواد کی زیادتی بھی ریڈ بلڈ سیلز کو ختم کر دیتی ہے ایسی میڈیسن کا استعمال جو کہ خون بنانے کا عمل سست کر دیتی ہیں یا پھر کھانے کے فوراں بعد چاہے کا استعمال چاہے جو ہے یہ آئرن کو بوڈی میں جذب نہیں ہونے دیتی بچوں میں خون کی کمی پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے خون کی کمی کے کیا علامات ہیں کیا سائنس سیمٹمز ہیں تو اس کی علامات میں ہیں کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے انسان جلدی تھک جاتا ہے کام کاج کے دوران یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے سانس کا پھول جانا ناخون سفید ہو جانا رنگت پیلی پڑ جانا جسم میں کمزوری اور سستی چکرانا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جانا گبرہت اور بیچینی خون کی کمی کن چیزوں سے کس خوراک سے ہم لوگ پوری کر سکتے ہیں چکندر، گاجر، سیب، خوبانی، انار، جامن، آڑو، اس کے علاوہ چیری، بالک، سرخ گوشت، مچھلی، کلیجی، کشمش، انڈا، دالے، آلو بخارا ان چیزوں سے ہم لوگ خون کی کمی پوری کر سکتے ہیں چکندر کو سلات کے طور پر روزانہ کی خوراک میں آپ کھائیں اس کے علاوہ املی اور آلو بخارے کا شربت استعمال کریں خجور کا ملکشیک استعمال کرنا چاہیے ایک عدد گاجر، ایک عدد چکندر اور ایک عدد سیب کا جوس بنا کر خالی پیٹ استعمال کرنا چاہیے اور آپ لوگ ایک ہوم ریمیڈی ہے اس کو بھی ٹرائے کر کے دیکھیں اس سے بھی کون کی کمی پوری ہو سکتی ہے کالی کشمش دس گرام خوشک خوبانی ایک عدد تازہ پودینے پودینے کے پتے جو ہیں وہ دس لینے ہیں چھوٹی ای آئی جی ایک عدد اب آپ نے کیا کرنا ہے خوبانی اور کشمش کو رات کے وقت ایک گلاس پانی میں بھگو دینا ہے صبح خوبانی کی گھٹلی نکال لیں اور اسی پانی میں پودینے کے پتے اور الاجی ڈال کر اس مکسچر کو کسی گرائنڈر میں گرینڈ کر لیں خوش زائقہ خوش زائقہ بنانے کے لیے اس میں شہد بھی شامل کر سکتے ہیں اس مشروب کو روزانہ پینا ہے یہ مشروب خون کی کمی پوری کرے گا سویر انیمیا میں آپ لوگ کسی بھی ماہے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ انتہائیں ضروری ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکتے ہیں کہ خون کی کمی کس وجہ سے ہے اور اس کا علاج کیا ہے تاکہ ڈاکٹر ٹیسٹ کے ذریعے اور تشخیص کے ذریعے پتہ کریں کہ خون کی کمی کیوں ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے کیا یہی وجوہات ہیں جو میں نے بتائی ہیں یا وہ وجوہات جو ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتا ہے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا انتہائی ضروری ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں اس ٹاپک سے ریلیٹی جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال نہ رہے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں آئندہ بھی مکمل معلومات کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنا خیال رکھئے گا تینکیو تینکیو